یہ پاکستان برے سغیر میں اس کی جب ڈیوین ہوئی تو من جو اس کا فوکس سپلٹ تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنا ایک وطن چاہیے ہم سب اس سپلٹ کو اس سوچ کو آج بھی مانتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی مانے گی یہ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی چھانو اور پیچھان ہے یہاں پہ مہاجروں سندھیوں بلوچوں یا پتھانوں یا کشمیروں مگر جب ہم دنیا میں کسی خطے میں بھی جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں جب پاکستان میں رہتے ہیں تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں ہم سندھ سے ہیں سندھی ہیں یہ اپنی جگہ پر ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے مگر انفارچونٹلی اگر آننبل میمبر تاریخ کی بات کرتے ہیں تو یہ کریڈٹ صوبہ سندھ کو جاتا ہے اور بنگال کو جاتا ہے ہسٹری یہ ہے اب کوئی اپنی تاریخ بنائے تو اور بات ہے بنگال نے اور سندھ کی اسیمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کی اگر مزید یہ توجہ دے مجھے میرے آننبل میمبر تو مزید ان کو بتا دیتا ہوں تاریخ کیا ہے جب الیکشن سوئے یہاں پہ سندھ میں تو اس وقت الیکشن میں آدھی سیٹے کانگریس نے جیتی آدھی سیٹے مجھے ملیگ نے جیتی جی ایم سید جس کا نام سارے لوگ جانتے ہیں ان کو شاید یہ سنکے آج ان کی نالج میں اور آپ نے پورے پکے مسلم لیگی تھی اور مسلم لیگ کا جھنڈا لے کے قائد اعظم کے آگے چلتا تھا مگر جب الیکشن سوئے کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور ان کی مرضی پہ کچھ ٹکیٹیں نہیں دی گئی مسلم لیگ ڈیوائیڈ ہوئی مسلم لیگ نے فیفٹی پرسن بوٹ لیے اور فیفٹی پرسن بوٹ لیے کانگریس نے تین سیٹے تھی کرسچنز کی جو سپیشل سیٹے تھی وہ نیوٹرل ہو گئے یہ تاریخ بتا رہے تو میں ہم کو یہ تاریخ میں اضافہ کر رہا تین دن بیل بچتی رہی کوئی چیئر کرنے کے لیے نہیں آیا یہاں پہ نوید کمر صاحب بیٹھے ہیں ان کے نانا میرا محمد شاہ صاحب اس وقت کے سپیکر تھے اگر وہ چیئر کرتے تھے تو ایک ووٹ ریزولوشن کے لیے کم ہو رہا تھا مسلم لیگ کا میرا محمد شاہ صاحب جو ان کے نانا بھی تھے وہ ہاں نہیں بیٹھے نیچے آکے بیٹھ گیا ووٹ برابر تھے اور کرسچن ووٹ جو تھے وہ نیوٹرل تھے کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ انگریس سرکار نے اپنے لوگوں کو کرسچنز کو روک دیا تھا تین دن بیل بچتی رہی کوئی نہیں آیا اسیمبلی ڈیزول ہوئی الیکشن ہوئے چھے ووٹوں کی برطری ہوئی اور سندھ اسیمبلی نے ریزولوشن پاس کیا پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا اور لاکت علی خان نے سندھ اسیمبلی کے اندر پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے اس لیے تھوڑا سا ہم مغرور ہیں سندھ والے یہ بٹ نیچرل ہے مغرور ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا یہ ہماری بٹ قدرتی بات ہے جو چیز بناتے ہیں اس میں مغرور ہی آ جاتی ہے جو اچھی بات نہیں ہے پاکستان ہم سب نے بنایا پنجاب نے بھی بنایا جنرلسٹ اس وقت حکومت تھی مگر وہاں کے عوام جو تھے نائنٹی فارٹی کے ریزولوشن میں شریک تھے خیبر پختون خواہ کہ لوگوں نے بھی بنایا مگر ادھر حکومت کوئی اور تھی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتا تھا ریزولوشن دو جگہوں پہ پاس ہوا ایک بنگال نے جو آج بنگلہ دیش کے نام سے ہے ایک سندھ نے مستر اس بکر اچھی اسپریٹ کی بات اچھی بات کی ہے اسد عمر نے کوئی بری بات نہیں کی ہے کہ جیئے سندھ جیئے سندھ ہمیشہ جیئے سندھ اور جیئے پاکستان یہ فیڈریشن ہے ایک گلدستہ ہے مگر وہ گلدستے کو ڈسٹرائے کون کر رہا ہے آج ایک نئی ڈیبیٹ آپ نے چھیڑ دیئے ہم آج بھی اس کو آوائیڈ کر رہے ہیں خطرناک ڈیبیٹ چھیڑیے کیونکہ ان کا کوئی لنک ہے ایک سوچ ہے کراچی میں کراچی میں صرف اب کراچی پاکستان کا فیس ہے پاکستان کا فیس ہے وہاں آپ کو پتھان بھی ملے گا وہاں آپ کو بلوچ بھی ملے گا وہاں آپ کو پجابی بھی ملے گا وہاں آپ کو کشمیری بھی ملے گا وہاں آپ کو گلگتی بھی ملے گا وہاں تو سندھ کے تو ہیں سندھی ملیں گے جو بھی سندھ میں رہتا ہے وہاں ایک ایسی ڈیبیٹ شیڈ لان تردیز بھی ہو رہی ہے یہ فیڈرشن کے حق میں بات نہیں ہے اگر آپ کے نیت میں کوئی حکومت کی نیت میں کوئی اور بات ہے اور سوچ ہے کچھنے پہ شاہست نہیں ہوتی کچھنہ تو لاور میں بڑا پڑا ہے دو ہزار تن نکلتا ہے پانچ سو اٹھتا ہے اب کچھنے پہ شاہست کرنا اگر ایک مثال ہے مسٹر سپیکر ہم سب اس ایوان میں پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں اسیمبلی کے میمبر بیٹھے ہوئے سب آنڈرابل ہیں سب عزتدار لوگ ہیں سب ووٹ لے کے آتے ہیں مسٹر سپیکر ایک کہاوت ہے سنتے آرہے کافی ایک سال ہو گیا ہے کہاوت ایک سال ہو گیا ہے یہ باتیں چل لئی ہیں چل لئی ہیں ڈسکیشن مہو رہی ہے ٹاکس میں آ رہی ہیں میڈیا ٹاکس میں آ رہی ہیں مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے ہمارا لیڈر تو کہتا ہے کہ میں کسی ایسی مومنٹ میں نہیں جاؤں گا جو اس پارلیمنٹ کو توڑے گی یہ ہماری پیپلز پارٹی کی ایک لائن ہے حکومت کو ہٹانے میں ہم بلکل ساتھ ہیں سب کے ساتھ ہیں مگر پارلیمنٹ کو توڑنے کے لیے ہم حق بھی نہیں ہیں ہم چاہتے یہ پارلیمنٹ چلے مگر ایک بات چل لئی ہے کافی دنوں سے اس پہ ایک مثال دینا چاہتا ہم نے ایک بکری کا بچہ تھا آڈرین دہ ہوس پلیز آڈرین دہ ہوس وہ پانی پی رہا تھا گدلہ پانی پی رہی ہوں آپ تو اوپر سے ہے میں نیچے ہوں اس نے کہا نہیں تم مجھے اپنا گدلہ پانی پلا رہا اس نے کہا تجھے کھانا ہے تو کھالو مگر بہانے کیوں جھوڑتے ہو یہ کچھرے کا بہانہ ون فارٹی نائن کا بہانہ بنانا ہے تو سیدھے سے بات کرو مستر سبکر یہ اچھی باتیں نہیں ہیں یہ فیڈریشن ہے یہ وفاق ہے میں کوئی کسی پہ الزام تراشیاں نہیں کر رہا اس وقت اس حالات میں جب دشمن ہمارا ایک بچر قسم کا شخص جو ہندوستان میں بیٹھا ہے جو ہماری اسلامی ریاستوں میں جا کے ایوارڈ دے رہا ہے ان حالات میں جب طالبان کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں ان حالات میں جب ایران گیس پائیپ لائن کو فترہ ہم رد کر دیتے ہیں ان حالات میں ہم پاکستان کے اندر ہمیں ایسے ایشیوز نہیں اٹھانے چاہیے جس کا فائدہ ہمارا بچر قسم کا دشمن ہم سے فائدہ لے یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں بڑا سپریٹ دیکھ رکھنا مخالفت لڑائی جیل میں ڈالنا نہیں لے کے آنا پروڈکشن آرڈر نہیں نکالنا سپیکر کا فیسرہ نہیں ماننا سپیکر اپنا فیسرہ نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں سب سے بڑی بات ہے فیڈرشن پاکستان کی سلامتی پاکستان کی بقا اور ذمہ دار لوگ بیٹھ کے جب ایسی باتیں کریں گے وہ بہت خطرناک ہوں گی اس لیے جیوے میرا پنجاب جیوے میرا خیبر پختونخواہ جیوے میرا بلوچستان جیوے میری سندھ تب بنتا ہے پاکستان یہی سوچ رکھ کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ پارلیمنٹ بھی چلیں تینکیو تینکیو جی جی علی موت خان صاحب چونکہ ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں جی علی موت خان صاحب اس کے بعد جی علی موت خان صاحب وہ میڈیا کا ایک بات کر رہے ہیں جی براج صاحب بس ایک ملنوں گا میں میں میڈیا کا دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف واپس لے کے آئے ایشو میں آپ کے نوٹس میں بھی لاؤں گا